اسلام علیکم ناظرین آئیے نی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات بھارت کو ساری دنیا میں بدنام کر دینے والے سان ہیں بابری مسجد کو ڈھا دینے والے کیس کی اچانک سپریم کورٹ میں گزشتہ دنوں سے مسلسل سنوائی کے بعد پی ایم موڑی کے چہیتے چیف جسٹیز گوگوئی نے فیصلے کو محفوظ کرتے ہوئے اچانک ملت اسلامیہ کے بارہ ربیو الول سے ایک دن پہلے اس کا فیصلہ سنایا اور وہ پہلے ہی سے مسلم دانشمنوں کی جانب سے متوقف فیصلہ سنانا کئی رازوں پر سے پردہ اٹھاتا ہے شہر حیدرمات کی مشہور زمانہ مجلد بچاو تحریک کے صدر محمد مجید اللہ خان فرحت نے بابری مسجد پر عدالت آلیہ کے فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے بتنا آیا کہ جس بات کا ڈھڑ تھا آج وہی حقیقت بن کر عوام کے سامنے آ گیا ہے جبکہ ملک کے مسلمان حقیقی خانون کی روز سے انصاف کے منتظر تھے چوبیس ڈسمبر انیس سو انچاس کو آدھی رات کے وقت اس تاریخی بابری مسجد میں مورتیاں بٹھا دینے کے بعد اس کے خفل کو غیر جمہوری و غیر دستوری انداز میں توڑ دیا گیا تھا اور کارسیوہ کے نام پر انیس سو نواسی میں اس کے ایک مینار کو شہید کرتے ہوئے بلاخر چھے ڈسمبر انیس سو بینیو کو کارسیوہ کو بھڑکا کر مختلف بہانوں سے تاریخی مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا اور ملک کے مسلمان اپنی معیشت میں الجھے رہے ساتھی خانون کی پازداری کرتے ہوئے اس شیر پر عمل کرتے رہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے لہٰذا اس کیس کی سنوائی مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے ابھی پی ایم موڑی کے چہیتے چیفز جسٹیس کے بنچ پر آ گئی اور مسلم دانشوروں کے بار بار عدالت کے فیصلے کو خبول کر لینے کے ادیاء پر چیفز جسٹیس نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا یعنی تیس اکٹوبر دوہزار دس کے علاہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو بڑی ہی حکمت عملی سے جامع بنا کر پیش کرتے ہوئے مندر بنانے کی آخر کار اجازت دے ڈالی جبکہ ہمارے ملک بھارت کی خواہش پر ابھی تو کئی جید مسلم مالک میں مندریں بننی شروع ہو گئی تھی لہٰذا سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے سے انصاف کی لڑائی دستور و آئین کی بالا دستی پر جو شکوک و شباہ چل رہے تھے ابھی اس میں بڑی مضبوطی آ گئی ہے ویسے ساری دنیا میں بھارت کو ہندو ملکی کہا جاتا رہا ہے چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے یہ ایک حقیقت ہے اس کے باوجود اقلیتی تفخات کو ملک میں دبانا ان کی مسجدوں کو ڈھا دینا وغیرہ وغیرہ ملک کی موجودہ کیفیت کی آئینہ دار مانی گئی ہے ایم بی ٹی کے لیڈرز نے اس موقع پر بابری مسجد کے سلسلے میں دیئے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیز میں اسے پیش کرتے ہوئے انصاف کے حصول تک جد و جہد جاری رکھنے کا ادیاء کیا ہے بابری مسجد کے پیشتے پہ مسجد بچاؤ تاریخ کے محفظ کی بزاعت کروں گا صدر گی ریسیت سے کہ بابری مسجد مقدمے میں جو نائنسافیا محسسل ہوتے رہے روز اول تاریخ آج کی تاریخ اور اس نائنسافیوں کی تمام داستان موریخ لکھے گا اور یہ دمام نائنسافیوں کے درمیان اس ملک کا مسلمان جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے پناہ بے شمار قرمانیہ دی یہ اعلان کرتا رہا کہ ہم ہر اس خانون کے ساتھ ہے جو خانون خانون کے مطالب کام کرے ہمارا یہ موقف رہا اور آج بھی ہے کہ بڑی توقع تھی کہ تمام نائنسافیوں کے باوجود اس ملک میں ہم کو انساف ملے گا اور جب یہ پہلی شرنگیزی بھی 11 دسمبر 1949 کے دن رات ہندیری رات میں جو موٹیاں ڈال دی گئی اور اس کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ دی اس وقت کے چیپ سیکریٹری نے مسجد کو مقفیل کر دیا اس طریق سے دیکھے آج تک مسلمانوں میں خانون اور خانون کے دروازوں کو کھٹ کھٹ آتے رہے یا دارت کے دروازوں کو کھٹ کھٹ آتے رہے لیکن ہر قدم پہ نائنسافی ملی اور پھر راجیو گاندی کے دور میں شری راجیو گاندی نے مسجد کے تعلق پھلے اور عدالتوں میں جو کھیل کھیلا گیا مسلمانوں کی کوئی سنبائی نہیں کی گئی پھر نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک مسجد کے بنار کو شہید کر دیا گیا پھر چھے ڈیسمبر کو بابری مسجد مکمل طور پر شہید کر دی گئی اور یہ تمام حالات اس لیے کہ نائنسافیاں کیسے ہوتی رہی وہ سکنیاں دیکھتی رہے اس کے باوجود بھی ہم اعلان کرتے رہے کہ ملک میں آئین ہے دستور ہے خانون ہے کانسٹیوشن ہے عدلیہ ہے اور دلائل کی بنیاد پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ایڈوارس پوزیشن کی بنیاد پہ خانون جو ڈیفائن کرتا ہے گفٹر ڈیم راو امبیت کر نے جو کانسٹیوشن کو خائم کیا تھا آج وہ کانسٹیوشن کے مطابق پیشن نہیں ہوا اب سپریم کورٹ کے اعترام کی بات ہے سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے کی بات ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی سین جسٹس شوڈ بی فرنڈ انصاف صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے سماج میں انصاف کا احساس صرف سماج کو ہونا چاہیے تو اس کانسٹیوشن کے پریامبل کہ مطابق جسٹس ہوا نہیں ہوا یہ بڑی بحث ہے ہم سپریم کورٹ کی آثوریٹی کو چالنگ نہیں کر رہے یا سپریم کورٹ کے ججز پہ ریمارک نہیں کر رہے بلکہ سپریم کورٹ میں جو اعلان ہوا ججمنٹ ہوا کیا وہ ججمنٹ کانسٹیوشن کے مطابق ہوا یا کانسٹیوشن کے ہٹکے ہوا اس پہ بحث اب سٹارٹ بھی اور آنے وقت ہم والے حالات میں آپ دیکھنا کہ یہ ملک میں ہندو اور مسلمان کی بات نہیں ہے تو ہندو مسلمان طبقے کی لڑائی نہیں ہے یا انصاف اور نائنصافی کی لڑائی ہے یا ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے اور یہاں پہ خانون کی لڑائی ہے آپ تمام میڈیا اور اس بات کے گواہ ہے ساری دنیا گواہ ہے کہ یہی سنپریوار تھا یہی آر ایس ایس تھی یہی الکی آدوانی تھی جو مسصر پچھس تیس سال یہ اعلان کرتے رہے کہ ہم آستہ کے نام پر ہندوستان کی عدالت کو نہیں مانتے ہندوستان کے کورٹ کو نہیں مانتے یہی مہن بھاربت تھے جس نے اعلان کیا تھا کہ ججمنٹ سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم رام مندر بنائیں گے ہمارا جھگڑا نہ رام سے ہے نہ رام مندر سے ہے نہ رام جن مہمی سے ہے نہ کسی کی دوس ہے ہمارا مخدمہ یہ ہے کہ ہمارے جمہوری حقوق ہمارے پرنمنٹل ریٹ اور خانون اور آئین کے مطابق ہمارے انصاف کی لڑائی ہے اور انصاف کی آواز ہے آج میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ جو مہن بھاگوت اس ملک میں ہندو راشتر خائم کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک ایک کڑی ہے اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کوئی اکسیریت کسی اقلیت کے جمہوری حقوق کو پامال کرتی ہے اور حصوں کی طاقت کی بنیاد اس کے جمہوری حقوق کا خاتمہ کرتی ہے اس ملک میں انارکی ہوتی ہے اس ملک نظام ختم ہو جاتا ہے اور کئی آلہ طبقے کے لیے رہنے والے انصاف پسند لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں یہ بٹی بھر سنپریوار ہندوستان میں جو فاسزم چلا رہا اور اس کا اگر موتوڑ جواب دینا ہے اور اس نائنصافی کو انصاف میں بدلنا ہے تو میں مسلم پرسنل بھوٹ کے محزیس صدر مولانا محترم رابے حسن نبی صاحب قبلہ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک فیصلہ لے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں اس کیس کو پریزنٹ کریں ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ملک میں ہم امن چاہتے لیکن انصاف کی لڑائی تو لڑنا پڑے گا اور یہاں امن کے نام پر ہو یا تشدد کے نام پر ہو ہم کو ڈرائے جائے گا اور ہم کو انصاف لڑنے پر انصاف لڑنے پر ہم دے جائے گا تو میں سمجھتا ہوں گا یہ ہماری کمزوری ہے بابری مسجد کے مقدمے پر طبیل بحض ہوگی مسلم خیادت کے رول پر بحض ہوگی بابری مسجد کی خوربائی کس نے کروایا کیوں کروایا یہ نبی بحض ہے اب تمام باتوں میں جانا نہیں ہے اب مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کو جانا بہت ضروری ہے اور ہمارا اختیار ہے ہمارا جمہوری حق ہے انصاف کے لئے ہم جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ سب کے لئے کھلاوا ہے کیا سپریم کوٹ پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں فیصلہ کرنے کے لئے مسلم پرسنل بورڈ اگر تیار نہیں ہو رہا تو مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ دار مہوری کے الزام رہیں گے کہ بابری مسجد کو ان کے حوالے کرنا میں کھلے عام کر رہا ہوں اور میں ایک عوامی مومنٹ چلا ہوں گا اور یہ تحریک بررم غازی ملت نے بابری مسجد کے لئے بے شمار خوربانیاں دیئے اس تحریک کے لوگوں نے تحریک کے لوگوں نے مسسل اس مسئلے کو زندہ رکھا یہ لڑائی کسی مذہب اور مذہب کے خلاف نہیں ہے نہ کسی ہندو کے خلاف ہے آج جو فیصلہ دیا گیا خدوائی کی بنیاد پر آستہ کی بنیاد پر دیا گیا کل اس ملک میں نہ کوئی گرجہ گھر ہو یا کوئی گرودوارہ ہو یا مسجد ہو محفوظ رہی ہے اس فیصلے کے بعد سنگ پریوار کہیں پہ بھی ایسی ہی سازش کرے گا کل گورڈن گرودوارہ توڑا دے گا کل دلی کی جامہ مسجد توڑا دے گا کل عیسیائیوں کے گرجہ گھر توڑا دے گے خدوائی کریں گے فرضی شوایط نکالیں گے اور اس شوایط کی بنیاد پر کسی مندر اونے کا دوان اور اس سلسلے کو بند کرنا ہے اور سنگ پریوار کا جو اعلان ہے کہ ملک میں تیس ہزار مساجد کو منادر میں تبدیل کریں گے اس کا آغاز یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ان کو تقویت بخشے گا ہر جگہ پر اب نچلی عدالت میں لے کے لوگر کورٹ سے لے کے کسی عدالت کے اندر سپریم کورٹ کی ایک گروڑنگ ڈالنا اور کسی مذہبی عبادت گاؤں کی خدوائی کرنا اور خدوائی کی بنیاد پر ملکیت کا دعویٰ کرنا اگر یہ چلے گا تو اس ملک میں دہشتگردی کو بڑاوا دے گا آت اگواد کو بڑاوا دے گا اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے اس ملک کی انٹیگریشن کو خطرہ ہے اس ملک میں سماجیت قتم ہو جائے گی اس ملک میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اگر آج مسلم پرسنلل بولٹ کے ذمہ داروں نے ذمہ داری کی بابری مزید کا مختمہ ہم لقی ہے انٹرنیشنل لوہ ہے انٹرنیشنل خانون ہے انٹرنیشنل کوٹ ہے انصاف کیلئے لڑا جا سکتا ہے میں تمام انصاف پسند لوگوں کی جانب سے اور مظلوم مسلمانوں کی جانب سے میں یہ بتالبہ کرتا ہوں کہ مسلم پرسنلل بولٹ جو ہمارا مرکزی ادارہ ہے ہندوستان میں جس میں بڑے تانشمند لوگ ہیں اور بالخصوص بیاریسٹر ہونے کی حیثیت سے حسد الدین صاحب خبلہ جو قانون انٹرنیشنل پڑھ کے آئے لندن میں میں سمجھ تو ہوں پوری طریقے سے واقف ہوں گے انٹرنیشنل لوگ انٹرنیشنل خوانین سے کہ انصاف کی لڑای کے لیے چلو کھل سپریم کورٹ میں نہیں لڑے بابری مزید کا گیس کم سے کھل انٹرنیشنل کورٹ میں تو لڑو انٹرنیشنل کورٹ میں لڑو اب یہاں ڈھر کے جو گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کوئی خیام کو آنے والی گفتگو نہیں ہے میرا ون لائن مطالبہ ہے کہ اب انصاف نہیں ملا تو انصاف کے لیے اور دروازے کٹٹٹانا پڑے گا انٹرنیشنل کورٹ کو جانا پڑے گا اور وہ صرف اور صرف ذمہ داری مسلم پرسنل آبوٹ کی ذمہ داری چوبیس اگسٹ کا ججمنٹ شریف انکرٹ چلے ہی آکے ججمنٹ نکالی نیٹ سے اس ججمنٹ میں واضح طور پر کہہ دیا گیا تھا اس ججمنٹ کے خلاف میں یہ ججمنٹ آیا تو اب سپریم کورٹ کے دو ججمنٹ آگے ایک ججمنٹ بول رہا ہے کہ خودوائی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا اور ایک ججمنٹ ہو جا رہا ہے کہ خودوائی کی بنیاد پر یا سپریم کورٹ کو چالنج ہے نہ ان کی آثورٹی کو چالنج ہے بلکہ یا کانسٹیوشن کو غلط طریقے سے پیش کر کے فیصلہ کیا جا رہا اس پہ باعث ہو رہی ہے اس پہ مباعث ہو رہا ہے اور اس کو یہ ترتیب نہیں دیا آنا چاہئیے کہ ہم سپریم کورٹ کو چالنج کر رہے یا عدلیہ کو چالنج کر رہے نہ عدلیہ کو چالنج کر رہے نہ کانسٹیوشن کو اور اس ملک میں انصاف کو خائم کرنے کے لیے اخوامی سطح پر جانا پڑے گا اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے دنیا کے ہم ہر کونے میں جدو جہد کریں گے ہم کوئی آتنگوات اور آتنگوات کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں نہ ٹیلوریزم کو نہ فڈنم انڈلیزم کو نہ راشنلزم کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہندو فرخہ پرشتی کو راشنلزم کیا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے ذریعے جو موہد بھاگبت جو کہہ رہے تھے کہ رام مندر کے مسئلے میں سپریم پورٹ کو نہیں مانتے ایک مہنا پہلے سے کیمپنج سٹارٹ کر دیئے بڑے بڑے مولاناوں سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں جو آیا ہم مانیں گے آپ مانو ہم تو سٹارٹ میں وہ دیئے تھے ہم یہ سو ڈیلک بازی نہیں جو خانون اور خانون کے آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا ہم اسی فیصلے کو مانیں گے یہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں آیا آئین کی روح کے مطابق نہیں آیا ہم اس کو مسترد کرتے مسترد کرتے ہم اس فیصلے کو کھلے ہاں ہم مسترد کرتے ہم مطمئن نہیں ہمارے ساتھ مسلم اسلام سے تعلق نہیں رکھتے دیگر مذہب سے آج اکا پوروں کا سوال ہے یہ میرا سوال نہیں ہے کہ جب بابری مسجد کی خدوائی کا مسئلہ آیا اور کہنا ضروری ہے یہاں پر کہ بابری مسجد کی شہالت کے بعد کامریس کے نرسی ماراؤں نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے ایک کیبینٹ ریزولیوشن لائیا تھا اور اس کیبینٹ ریزولیوشن کا ون لائن ریزولیوشن یہ تھا کہ بابری مسجد کی خدوائی کر کے یہ دیکھا جائے کہ کوئی مناظر کے نشان ملیں گے اور خانون میں کئی بجائش نہیں ہے کہ خدوائی کی بنیاد پر کسی ملکیت کا فیصلہ کیا جا سکتا جب یہ ریزولیوشن پریزیڈنٹ شنکر دیال شرما صاحب کے پاس گیا تو پریزیڈنٹ شنکر دیال شرما ایز ایکسٹرٹ کنسٹیوشنل وہ فیصلہ دے سکتے تھے لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کو ریفر کیا اور چوبیس اگست ونیس سو چوریل نو یہ سوال میرا ہے کہ چوبیس اگست ونیس سو چوریل نو کو سپریم کورٹ کے فائل جج بیچ کا فیصلہ آیا جس کی سرپرشتی چیف جسٹس شری ویلکٹا چلائیہ کی نگرانی میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ یہ تھا کہ خدوائی کی بنیاد پر کسی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور مسلمانوں کے ساڑھے چار سو سال کے ایڈورس پوزیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آج جو ججمنٹ آیا وہ ججمنٹ چوبیس اگست ونیس سو چوریل نو کے جسٹس شریف ویلکٹا چلائیہ آکے ججمنٹ کو چیلنج کر رہا وہ بھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا یہ بھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے تو اب سوال یہ ہے کیا سپریم کورٹ نے اور ریچ کر دیا کیا سپریم کورٹ نے یہاں کیا حالات کے پیشے نظر ججمنٹ دیا یا خانون کے پیشے تو کل ایسی طاقتیں عدالت کا غلط استعمال کرتے ہوئے یا جمہوریت کو ختم کر دیں گے جو یہاں کی فاسس طاقتوں کا خوفیہ ایجنڈا ہے آج میں اس ملک کے ایک باشدے کی حیثیت سے سٹیزن کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں ایک ہندوستانی کی حیثیت سے اس ملک کے شہری کی حیثیت سے سٹیزن کی حیثیت سے میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام حکومت سے انصاف پسند لوگوں سے یہاں کے سیکولر لوگوں سے کیا یہ فیصلہ کانسٹیوشن کے سپریٹ کے مطابق ہوا کیا یہ فیصلہ جو کچھ ہوا آئین کے مطابق ہوا آئین کی روح کے مطابق ہوا اب یہ ایک بڑا ڈیویٹ ہے اس میں یہ ملک میں ایک بڑا ڈیویٹ ہے مساجد تو بہت بنائیں گے انشاءاللہ اور پانچ اکر زمین کے کوئی بہتاج نہیں ہے اور سپریم کورٹ یہ جو پانچ اکر دینے کی بات کر رہا ہے یہ آوٹ آف در ریچ ہے سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ یہ زمین کا مالک کون ہے امداد دینے کا کام سپریم کورٹ کا کام ہے نہ سپریم کورٹ کا اختیار یہ گوٹویل دستر کے مہتاج مسلمان نہیں ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل بورٹ اگر مسلمانوں کے انصاف کی لڑائی لڑنا ہے اور لڑنے میں دلچسپی جڑتا ہے حقانیت سے حقانیت سے جس میں مسلم پرسنل بورٹ میں ایک میمبر کی حشیت سے حسد الدین آئیسی کی ہے جو بیریسٹر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام لوگ بڑھتے ہیں اس سپریم کورٹ کے نہ انصافی جو بھی اس نہ انصافی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے اور انصاف کی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے یہ تمام ہندوستان کے پچیس کورٹ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوستان کیا ہر انصاف پسند نبی کا یہ نعرہ ہے حسن نبی صاحب قبلہ پہ یہ ذمہ داری آہد ہوتی کہ وہ فیصلہ لے اور اخوانی متحدہ میں جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں اپنا انصاف کی جد و جہد جاری ورنہ ہندوستان کی کوئی مسجد محفوظ نہیں ہے اس فیصلے کے بعد کوئی مسجد کو خدوا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مسجد کو بھاگیا لکشمی کا مندل بولیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے مذہب پہ شپون مارے یا کسی کے اخیدر پہ شپون مارے لیکن یہ دہشت گردی اور یہ آتنگباس کا مقابلہ کرنے کے لیے انصاف کی لڑائی کو انٹرنیشن کورٹ میں لڑنا پڑے گا میں تمام سے اپیر کرتا ہوں اللہ سے دعا گو کہ اللہ انصاف کا راستہ نکالے اور ہم مظلموں کے حق میں فیصلہ کریں جو نائنصافیاں ہو رہے پروردگاہ اس کو انصاف پہ تبدیل کریں اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کی اخل کو وسیع کریں ان کی سمجھداری کو وسیع کریں اور انصاف کی لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مسلم پرسولہ کورٹ کے ذمہ دار انٹرنیشن کورٹ اپ جسٹس میں جا کے اس انصاف کی لڑائی کو پرمان چڑھائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی